موسیقی 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 پہلے ہی ایسی آشنکاؤ کو کھارش کر دیا ہے دلی پولیس اس واتساب کروپ کے بارے میں بھی جانکاری کھٹا کر رہی جو 6 دسمبر کو دلیشا نے بنایا تھا نکیتا پونی اور شانتنو بھی اس گروپ کے ایڈمن تھے سوتروں کے مطابع انٹرنیشنل فارمر سٹرائک نام کے اس گروپ میں دس سے زیادہ میمبر تھے دلی پولیس نے واتساب کو چٹھلک کر اس گروپ سے جڑی اور جانکاریہ مانگی ہیں دشانے بعد میں اپنے فون سے اس گروپ کو ڈلیٹ کر دیا تھا اسی بیچ دلی پولیس کے مخیلے کے باہر چھاتر سنگٹھن آئیسا نے دشاراوی کی گرفتاری کے ویروت میں پردرشن کیا اس علاقے میں دھارا 144 لاغو ہے اور پردرشن کی انومتی نہیں ہیں پولیس نے چھاتروں کو سمجھانے کی کوشش کی اس کے باہر چھاتر سنگٹھن نے اپنا بھروت جاری رکھا ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ دشاراوی کے ساتھ رہے ان کے پکش میں کھڑے ہیں اور وہ کسانوں کے پکش میں ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دشاراوی کو دلی پولیس اویلام ہے جو ان کو باہر کرے ان کو ہے جو چھوڑے جیل سے دوسری طرف جمہوں میں بھی پردرشن ہوا لیکن وہاں ٹول کٹ ماملے میں آروپیوں پر سخت کاروائی کی مانگ کی گئی شیف سینا ڈوگرہ فرنڈ نے مانگ کی ہے کس ماملے کے سب ہی آروپیوں کو جلد گرفتار کیا جائے خانستانی سمرتکوں کو گفتار کرو گفتار کرو طول کٹ کی ٹیم کو گفتار کرو گفتار کرو جس نے شیریمان گاندی جی کے بوت کو ہانی پوچانے کا پریسے کر ہے اس کا کانگرس سمرتن کرنے کی باتیں کرنا چاہتی ہے اس لیے میں مانگ کرنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ باہر رہ گئے ہیں ٹولکٹو والے ان کو فرنڈ گرفتار کیا جائے اندر والی گاتھا کیا ہے اس کے وشے میں جنکاری ہو اور ان کے خلاف سخت کاروائی کرنا ہریانہ کے گرہ منتریان الویج نے تو کہا کہ ویرود کے لیے ویدیشی طاقتوں کا استعمال کرنا دیش درو ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سرکار کے نیتیوں کے خلاف ویرود کرنا اپراد ہے پرزا تنتر ہے کسی بھی مدی پر کوئی بھی ویرود کر سکتا ہے لیکن ویرود کرنے کے لیے ویدیشی شکتیوں کے ساتھ سانٹھ گانٹ کرنا یہ دیش درو کی شرینی میں آتا ہے اس بیچ سوتروں سے پتا چلا ہے کہ دلی پولیس ٹولکٹ ماملے میں کسان نیتاؤ کی بھومکا کے بارے میں بھی جانچ کرے گی ٹولکٹ کی یہ سازش صرف اتنی بھر نہیں ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف یہ سازش لمبے سمیے سے چل رہی ہے شریندر کے سوتردھاروں نے کسان آندولن کے باہنے جو کچھ کیا اس کی فراک میں وہ لمبے سمیے سے تھے خود دیکھا پھر اس بوڑ میں ڈس انفو لاب نام کی ایک سنستھا کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف انفو وار چلایا جا رہا ہے یعنی گلت خبروں کا استعمال کر کے دش پرشار کیا جا رہا ہے اور اسی کا حصہ ہے پیٹر فریڈریک جس کا ذکر اس ٹولکٹ میں بھی ہے آپ کو پھر ایک بار یاد دلا دیں کہ پیٹر فریڈریک واش 2006 سے ہی بھارتی ایجنسیوں کے رڈار پر ہے پیٹر بھجن سنگھ بھنڈر اور اکبال چودری سے جڑا ہوا ہے اور بھجن سنگھ بھنڈر کا سمبند پاکستانی خوفی ایجنسی ISI سے ہے یہ سبھی لوگ بھارت کی چھوی خراب کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو مہتمہ گانڈی کے اہنسک وچاروں کی جگہ فاسی واد سے جوڑنا چاہتے ہیں اس ریپورٹ کی مانے تو پوری کہانی 1980 کے دشک میں شروع ہوتی ہے جس کے کے اندر میں ہوتا ہے بھجن سنگھ بھنڈر اور اکبال چودری یہ آدمی خالستان سمرتک ہے دعویٰ کرتا ہے کہ ملیشیا کا رہنے والا ہے لیکن اپنی پوری کاروائی کو امریکہ سے ہی انجام دیتا ہے ریپورٹ کی مطابق بھجن سنگھ بھنڈر بھارت میں آتنگ کی گدی ویڈیو کو بڑاوا دینے کے لیے فنڈنگ کرتا ہے اور اس کام میں لال سنگھ نام کا ایک اور آتنگ کی اس کی مدد کرتا ہے اور لال سنگھ کی مدد کرتی ہے پاکستانی خوبی آئی جنسی ISI لیکن بعد میں لال سنگھ دادر ریلوے سٹیشن سے گرفتار ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ورش 2011 کے بعد سے ہی بھنڈر کو بھی بھارت کی بلاک لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے ڈس انپو لاو پر کہنا ہے کی بھارت کے خلاف چل رہی آتنگ کی گدی ویڈیاں اس ساجش کا حصہ تھی جسے کے ٹو کہتے ہیں کے ٹو یعنی کشمیر کھلستان اماریکہ میں بھنڈر اور اس کا گینگ ڈرکس کے دھندے سے جڑا رہا ہے کس دن کون سا ہیشتیک کو ترینڈ کر آیا جانا ہے کس کو فالو کرنا ہے کس کو ٹیک کرنا ہے یہ بہت ہی دستار سے اس میں بتایا ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کس کو فالو کرنا ہے بکرس فالو اس کو کیا جاتا ہے جس سے آپ کنٹینٹ پرابتی کی امید کرتے ہیں ریسورس پرسن مانتے ہیں تو کس کو فالو کیا جانا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں اسٹیبلشد فیکٹ چیکنگ فیکٹ چیکنگ اورگنیزیشنز نون گورنمنٹل اورگنیزیشنز میڈیا ہاؤسز جو ہمارے آپ کے سب کے سنگیان میں ہیں ان کو فالو کرنے کی بات کریں انہی کے بیچ میں ایک اٹھپٹا سا نام دکھے گا آپ کو that is پیٹر فریڈرک سو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ پیٹر فریڈرکس آپ کون ہیں تو انڈین سیکیورٹی سٹیابلشمنٹ ان کو جانتا ہے دوزار پانچھے ساتھ ان کا نام اوبرا تھا ایک بھجن سنگھ بندر صاحب ہے بی ایس بندر ایلیس اقبال چودری جو آئی سائی کی کے ٹوڈرس کے بہت پرانے پروپوننٹ رہے ان کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کا نام دوزار چھے ساتھ سے انڈین سیکیورٹی ایجنسیز کے راڈار پہ رہا ہے پیٹر فریڈرکس آپ کئی سارے ارگنائزیشنز چلاتے ہیں بی ایس بندر صاحب کے ساتھ اور بی ایس بندر صاحب خود پہلے کبھی درگز کی سنگلنگ کے لیے کبھی پائرام کی پیڈلنگ کے لیے کافی لمبا ان کا اتحاصلہ ہے بندر جب اپنی چال میں ناکام رہا تو اس نے بھارت تکلاف انفو وار یا اپنے قسم کا دوش پرچار شروع کر دیا اسی دوران ورش 2006 اور 7 میں بندر کی ملاقات پیٹر فریڈرکس سے ہوئی تب بندر کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جس کی چھوی اچھی ہو اور وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو پربابت کر سکے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ پیٹر نے ہی پلان کیا کہ کسان آندولن کے دوران دوش پرچار کے لیے کون سا ہیسٹریک چلانا ہے کسے فالو کرنا ہے اور اب کیا ٹویٹ کرنا ہے ظاہر ہے اب آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ اس ٹول کٹ کے تار کہاں تک پہنچ رہے ہیں تو سوچیں کسانوں کے آندولن کی جگہ آج بات کہاں تک پہنچ گئی ہے ویسے آج بیجے پی ادھیک جے پی نڈڈا کے ساتھ پارٹی کے کسان نیتاؤں کی ایک بیٹھک ابھی ابھی ختم ہوئی یہ جانکاری آ رہی ہے اس میٹنگ میں گریہ منتری امید شاہ اور کرشی منتری نرین سنگھ تومر کے علاوہ ستپال سنگھ سنجیف بالیان اور بھوپیندر یادف بھی موجود ہیں اب چین کی فکر کی اور بڑھتے ہیں بھارت اور چین کے بیچ ہوئے ڈس انگیجمنٹ سمجھوتے کی مطابق بیتے چھے دن سے پینگاؤنگ لے کے کنارے سے سین جماوڑا ہٹ رہا ہے لیکن نو مہینے تک سینہ جوری دکھانے والا چین جس تیزی سے اپنے سینکوں اور ہتھیاروں کو واپس لے رہا ہے وہ دیکھ کر ہر کوئی حران ہے آج انہیں آرمی کے اور سے ڈس انگیجمنٹ پروسس کی تازہ تصویریں جاری کی گئے ہیں ان تصویروں میں دیکھ رہا ہے کہ پینگاؤنگ لے کے نورت اور ساؤھ تیریہ میں چین کی سینہ ہٹ رہی ہے چین کی سینہ اکھنے ٹینٹ، بانکر، استھائی چوکیاں بھی اور ہیلی پیڈ بھی ہٹا لیا بڑی سنکیاں میں چینی سینکوں کو واپس لے جانے کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں پینگاؤنگ لے کے میں ڈس انگیجمنٹ کی پرکریہ بائیس فروری تک پورا ہونے کی امید ہے چین اس میں کوئی چلاگی نہیں کر رہا ہے یہ سنشت کرنے کے لیے بھارت ان سبھی کتویدیوں پر سیٹلائٹ اور ہائی ریزولیشن سرولانز ڈون کی نظر یہ نظر رکھنا ہے یہ تصویریں اتحاس میں یاد رکھی جائیں گے کیونکہ یہ تصویریں پرمان لے سی پر ہندوستان کی کامیابی اور ڈرائگن آرمی کی مچی بھگدڑکا پوروی لڈاک میں پی ایلے کے سینک اور ٹینک بہت تیزی سے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں جس لاو لشکر کے دم پر چین سرط پر دھونس جما رہا تھا بھارت کی زمین ہڑپنے کی جگت بھڑا رہا تھا وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی بھارت کی دھرن سنکلپ زبردست کوٹ نی تھی اور بہت ہی مشکل حالات میں بھی سیما پڑھٹے جاباز جوانوں کے آدم میں سہس اور شورے نے چین کا گروہ مٹیا میٹ کر دیا اور یہ تصویریں اسی کا پرمان ہیں پچھلے چھے دنوں سے اسی طرح تیزی سے پینگ آنگ لے کے ساؤتھ اور نورتھ بینک سے پی آئی لے کی پلٹنے اُلٹے پاؤں لوٹ رہی ہیں پچھلے نو مہینے سے نلاکوں میں ڈٹی ڈرائگن آرمی اپنے تمبو کنات سمیٹ کر جا رہی ہے اپنے ان بانکروں کو بھی نشٹ کر رہی ہے جو اس نے ہندوستان سے مورچہ لینے کے لیے بنایا تھے لسی پر تینات وہ تمام ودھون سکھتیار بٹوڑ کر اب پیچھے ہٹ رہی ہے جن کے دم پر وہ سلامی سلائسنگ کا جال بشا رہا تھا یہ تصویرے پینگونگ لے کے ساؤتھ بینکی ہیں جہاں سے پی آئی لے کے سینک تیزی سے بوری یا بستر سمیٹ کر جا رہے ہیں واپس جاتے چین کے سینکوں کی لائن بتا رہی ہے کہ وہ ہندوستان کی سرد نہ لانگ سکی ہے اور نہ لانگ پائے گی ڈس انگیجمنٹ کے سمجھوتے کے مطابق پی آئی لے کے جوانوں کو گاڑیوں میں بھر کر جلد سے جلد سٹینڈ آف پوائنٹ سے دور لے جائے جا رہا ہے ڈس انگیجمنٹ سے پہلے چین کے سینک وہ ٹینٹ اور بنکر بھی نشٹ کر رہے ہیں جن میں چھپ کر وہ نو مہینے سے ہندوستان کی زمین پر قبضہ کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے لیکن ہندوستان کی سینکے شورے اور ساحس نے ان کے حوصلوں کو پست کر دیا اور اب چینی سینکوں کے پاس اُلٹے پاؤں لوٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا ہے ان دو تصویروں کو دیکھیں ایک اور ڈس انگیجمنٹ سے پہلے کی تصویر ہے اور دوسری اور ڈس انگیجمنٹ شروع ہونے کے بعد کی تصویریں انہیں دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ پہلے جو چین پورے دلبل کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا وہی چین اب کتنی تیزی سے اپنی سینہ کو پیچھے ہٹاتا جا رہا ہے پینگاؤنگ ساؤتھ بینک کے ساتھ ہی پینگاؤنگ نورتھ بینک پر بھی چین اڑا ہوا تھا لیکن اب وہاں سے بھی سبھی ٹینٹ ہٹا لیے گئے ہیں اور سبھی سنگروں کو بھی نشٹ کر دیا گیا ہے جنہیں پی ایلے نے بنایا تھا چین کے ٹینک اور سینکوں کے پیچھے ہٹنے کی یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ ہندوستان نے چین سے جس طرح دو ٹوک بات کی ڈٹ کر کھڑا رہا ہے اور کھڑا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ چین نے اپنے وستاروادی پاؤں اب واپس لینے میں ہی بھلائی سمجھی ہے بھارت نے چین سے وہ ساری باتیں منوالی ہیں جو بھارت چاہتا تھا یعنی فنگر فور کو پورا کھالی کرانا سارے ٹینک پیچھے ہٹوانا اور سب سے اہم ایلے سی پر چین دوارہ بنائے گئے سارے نرمانوں کو ہٹوانا بھارت کی بہت بڑی چیت ہے جو ہار کپا دینے والی ٹھنڈ میں دنیا کے اس سب سے درگم رنکشیتر میں انڈین آرمی کے شورویروں کے پراکرم سے ملی ہے لیکن چین صرف وارزون میں حوصلے پست ہونے سے نہیں جھکا ہے بلکہ چین کو بھارت نے چوتر فا گھر کر جھکنے کو مجھبور کر دیا سینے مورچے کے ساتھ ساتھ کھوٹنے دکھ مورچے پر گھیرا اور آرثک مورچے پر پیٹا تب جا کر چین کی اکر ٹھکانے آئے شٹے شاٹھیم سمچرے ہمارے دھرم گرند سکھاتے ہیں کہ دشت کے ساتھ دشت تاکہ ہی برطاف کرو اور چین کے ساتھ بھی بھارت کو ایسا ہی کرنا پڑا کیونکہ باچیت کی بھاشا اس کی سمجھ میں نہیں آتی گلوان میں وشواز گھات کے وار اور ویرو کی شہدت سے آہد ہندوستان نے چین کو اسی کے انداز میں جواب دینا شروع کیا اور سرحت پر زبردست مورچہ بندی کرنے کے ساتھ ہی ڈیجیٹل سٹرائک سے بھی ڈرائگن کے گرور کو توڑنا شروع کیا بھارت نے دو ہزار بیس میں ایک ایک کر کے دو سو سٹھ سٹھ موبائل اپس پر بین لگا دیا جن میں زیادہ تر چائنیز تھی جس سے ایپ مارکٹ میں چین کے حصے داری میں گرابٹ آئی اور چین کو زبردست آرثک چوٹ لگی گلوان میں فوجی دنڈ کے بعد بھارت نے چائنیز اپ پر بین لگا کر چین کو جو ورث دنڈ دیا اس کا کیا آثار ہوا وہ دیکھئے اینالیٹکس فرم ایپس فلایر کی ریپورٹ کے مطابع دو ہزار بیس میں بھارتی بازار میں چائنیز اپ کا کل مارکٹ شیئر 38 پرتیشت سے گھٹ کر 39 پرتیشت پر آ گیا ڈیجیٹل سٹرائک کے درد سے ڈرائگن بل بل آؤٹھا کیونکہ یہ چوڑ چین کے پیسے اور پاور پر لگی تھی جس سے جن پنگ تل ملا آؤٹھے اکیلے ٹک ٹاک کو سالانہ قریب 720 کروڑ روپے کا نقصان ہونا تیہ ہے اور اس لحاظ سے 266 اپس پر بین سے چین کو ہونے والے نقصان کا آکھڑا اور بھی بڑا ہوگا ایک اور تو چائنیز اپ کی ڈیمان گھٹی تو دوسری اور میڈین انڈیا اپس نے تیزی سے گھروت کی اور مارکٹ شیئر 49 پرتیشت تک پہنچ گیا چین کو صرف میڈین انڈیا اپسے ہی نہیں بلکہ اماریکہ، روس، جرمنی اور اسرائیل جیسے دیشوں کے اپس سے بھی چناؤتی ملی ہے چینی اپ بند ہونے سے ایک طرف چین کو زبردست آرثک نقصان ہونے لگا تو دوسری طرف چینی اپ سے بھارتیوں کا جو پرسنل اور فائنانشل ڈیٹا چین کے پاس سیدھے پہنچ رہا تھا وہ بھی پہنچنا کافی حد تک کم ہو گیا یہی وجہ ہے کہ نو مہینے تک اڑے رہنے والے دھونس دکھانے والے چین کو سین نے مورچے سے لے کر آرثک مورچے تک ہندوستان نے اس طرح پیٹا کہ ڈرائگن کو اپنے وستارواد پر ریورس گیر لگانا ہی پڑا پھر فکر بیہار کی وہاں کے بابوں کی لیٹ لطیفی والی خطرناک سوچ کی جس کا خامیازہ پورے پردیش کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور بیہار وکاس کی راہ میں لکاتار پر چھڑتا جا رہا ہے چاہے بات تو دیوگ دھندے کی ہو یا آرثی ورستہ کی روزگار کی ہو یا کانون ورستہ کی بیہار ساماجیک آرثک وکاس کے ہر سوچکانگ میں پورے دیش میں سب سے آخری پائیدان پر پہنچ ہوتے ہیں بیہار نیتی آئیو کی رپورٹ میں سب سے پچھڑا راجج ہے یہاں دیش کے کل ادیوگ کا صرف دشملہ پانچ فی صدی حصہ ہے لوگ ڈاؤن کے دوران تو بیروزگاری در چھالیس فی صدی پر پار چلی گئے اب رات کے معاملے میں بھی بیہار دیش کے ٹاپ پانچ راججوں میں شامل ہیں لیکن بیہار کے سچوالے میں بیٹھے بابوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ بے پرواں ہیں دیر سے دفتر آنا جلدی جانا ان کی عادت میں شمار حالانکہ یہ وہ عدیقاری ہیں جن کے اوپر بیہار کے دس کروڑ لوگوں کی وکاس کی ذمہ داری نئے رنگ روگن میں دور سے دمکتا یہ بھوان بیہار کا سچوالے ہے نام ہے وکاس بھوان کہتے ہیں بیہار کے دس کروڑ لوگوں کے وکاس کا بوجھ یہی بھوان اٹھاتا ہے یہی سے بیہار میں وکاس کو پٹری پر دوڑانے کی یوج نہ بنتی ہے اور پھر اس پر عمل بھی ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے بابوں پر لیکن بیہار کے وکاس بھوان میں سوبے کے وکاس کے عبارت لکھنے والے بابوں کا حال بے حال ہے بارہ بجے لیٹ نہیں اور دو بجے بھیٹ نہیں آج بھیر کی آدرش سوٹ رہے ساوہ دس بجے یہاں سب سے پہلے آپ کا جھاڑو کونچھا سے آپ کا ساکھا پڑے گا فائلوں کے بوز تلے یہ سچی والے دبا ہوا ہے یہ سواست بھی بھاگ کا بہت سواست خراب ہے گیارہ بج رہا ہے آئیں گے منتری جی یہ کئی دفتروں کے دو تالے تک نہیں کھولے ہیں کہاں ہیں ساہب لوگ سے یہ تو صرف ایک جھلک ہے پوری تصویر ہم آپ کو آگے دکھائیں گے کیونکہ ٹی وی نائن بھارت وش کی ٹیم نے ریالیٹی چیک کے دوران سچی والے کے لگ بھگ درجن بھر ویبھاگوں کا دورہ کیا وہاں کا حال کیمرے میں قید کیا لیکن اس کی شروعات سبحہ دس بجے سے ہوئی ویسے سچ والے میں کام شروع ہونے کا سمیہ ہے سبحہ ساڑھے نو بجے لیکن ہماری ریپورٹر نے آدھے گھنٹے کی دیری کو لیٹ لطیفی سے دور رکھا سب سے پہلے ہم سچ والے کے بانیججوکر vibھا ہے اور ابھی ہم بانججوکر vibھا میرے یہ بانیجیکر vibھاگ اور سب کے سارے پدادھکاریوں کے نیم پلیٹیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں دہینے طرف بائیں طرفกہ دے دیکھیں میں یہ سارے پدادھکاری ہیں مطلب کی اس چیمبر میں سارے پدادھکاریوں کا جماوڑہ ہوتا ہے سب کے نیم پلیٹ باہر بھی ہے اور سب کے اپنے اپنے کیابین پر سارے نام چسپا بھی ہیں ایک ماتر ادھکاری یا کرمچاری کیا نام ہے صاحب آپ کا رنجیت سنگھ کتنے بجے سے وقت ہوتا ہے سارے نام بجے سے محلوک آفیس شروع ہوتا ہے ٹائم کتنا بج رہا ہے یہ بتائیے کہاں ہیں صاحب لوگ آپ کون ہیں ہم تو data interpreter ہیں دیکھا آپ نے ویغاز بھون کے وانچ کر فیبھاگ میں کورسیوں کو کمپیوٹر کو فائلوں کو اپنے بابو کے آنے کا انتظار ہے ان کے انتظار میں ہی لائٹ 32 سب جل رہی ہے پنکھے چل رہے ہیں لیکن صاحب ہیں کہ دس بجتر غائب ہیں یہی حال دوسرے فیبھاگوں کا بھی ہے اور یہ دیکھئے یہ غلی آرہا ہے پیچھے سکھا بھی بھاگ ہے ادھر وانی جکر بھی بھاگ ہے ادھر پھر کھانے مم بھوتتو ہے لیکن جو بھی کمرے ہیں جتنے کمرے ہیں اگر آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھئے صاحب کا کمرہ ہے پنکھا چل رہا ہے پنکھے کا شور اگر آپ سنیں تو سب کچھ ہے لائٹ چکا چک بلکل ایک دم دودھیا روشنی میں نہایا ہوا یہ کمرہ پنکھا بھی چل رہا ہے گرمی کا موسم ہوتا تو شاید اے سی بھی چل رہا ہوتا لیکن دفتر میں کاریالے میں کوئی ایک ویقتی بھی موجود نہیں ہے اسی طرح سے دیکھئے کئی دفتروں کے دو تالے تک نہیں کھولے ہیں گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی تھی اور ہمارے ریپورٹر اور کیمرہ مین بھی آگے بڑھ رہے تھے وہ یہ دیکھنے کے لئے بیتاپ تھے کہ بیہار میں وکاس کو سر پر دوڑانے والے افسر کہیں لیٹ ہونی کی وجہ سے خود دوڑتے بھاگتے تو نہیں آ رہے ہیں لیکن انہیں پھر نراشہ ہاتھ لگی چاہے وانجگر ویبھاگ ہو یا گننا ویبھاگ یہ دیشہ کا چیمبر ہو یا منتری جی کا سب جگ ہے سنناٹا پس رہا تھا کیا چل رہا ہے منتری جی آئیں گے آج نہیں پتا سکتا آئیں گے منتری جی یہ تو ہم لوگ کو نہیں پتا ہے منتری جی بہت ناراج ہوئے تھے کہ لوگ لیٹ آتے ہیں ہم لوگ تو ساڑھے نو بج آ جاتے ہیں ساڑھے نو بج آ جاتے ہیں کیا ہیں آپ ہم مجھے پورت گریٹ کرم پورت گریٹ کرم چاری ہیں منتری جی کے چیمبر سے ہماری ریپورٹر سیدھے پشوپالن ویبھاگ کی طرف گئے یہاں ویبھاگ کی گھڑی میں دس سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا لیکن نہ تو کوئی ادھکاری موجود تھا اور نہ ہی کوئی کرم چاری صرف سفائی کرنے والا ایک وقتی ہی پشوپالن جیسے بڑے ویبھاگ میں حاضری لگا رہا تھا یہ سسٹم کے ساتھ مزاک ہے یا پھر بیہار کی دس کروڑ جنتہ کے ساتھ اسے آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں لیکن ذرا سوچئے یہ دفتر نیا ہے ادھکاریوں کے چیمبر نئے ہیں کرمچاریوں کے بیٹھنے کی ویوستہ نئی ہے کرسیاں نئی ہے کمپیوٹر نئے ہیں یہاں برینڈ نیو اے سی ہے ایل ایڈی لائٹ ہے سب آدھنک ہے چمچماتا ہوا یہاں پہلی کی طرح کچھ بھی نہیں ہے نہ یہاں پہلی کی طرح دیواروں پر پان گٹکا کے نشان ہے اور نہ ہی تنباکو کے سب کچھ بلکل کورپریٹ کمپنیوں کے دفتر کی طرح ہے لیکن کورپریٹ ورک کلچر نہیں ہے نگر وکاس اور آواز ویبھاگ کے بابوں کو بھی لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن اپنی سنسپریتی نہ چھوڑے بارہ بجے لیٹ نہیں اور دو بجے تک بھیٹ نہیں ساڑھے نو بجے سے وقت ہے اور کورونا کا جو بھی گائیڈ لائن تھا وہ سب سماپت ہو گیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آخری میں ٹی وی نائن کی ٹیم سواست ویبھاگ پہنچی بیہار کے کروڑوں لوگوں کی سہت اور سواست کی چنتہ اسی ویبھاگ کے کندھے پر ہے حالانکہ اس کا حال دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کیوں بیہار سہت کی ماملے میں دیش کے باقی راجیوں سے ہر مانک میں پچھڑتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک ہماری ٹیم کئی ویبھاگوں میں گئی اور یہ سلسلہ گیارہ بجے کے بعد تک چلا لیکن کہیں پورا کا پورا ویبھاگ کھالی دکھا تو کہیں اکہ دکھا کرمچاری ہی نظر آئے پورا سچی والے گیارہ بجے تک اپنے ساہب اور کرمچاریوں کی راہ ہی دیکھ رہا تھا وہ بھی بجلی بطی اور پنکھیون کر کے پنا ساہب کے پنکھیں پورے افتار میں چل رہے تھے اور لائٹیں جل رہی تھیں ذرا سوچ یہی سے پیہار کی وکاس کی عبارت لکھی جاتی ہے جہاں چاروں طرف بدلاو کی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں ایک بات بلکل نہیں بدلی ہے وہ ہے سرکاری کاری سنسکریتی جو وکاس بھون کا مقدر بن چکا دیورو ریپورٹ ٹی فی نائن بھارت بجٹ دوہزار اکیس سے کارپیٹ خوش ہے بڑی کمپنیاں خوش ہیں نویشک خوش ہے شہر بزار بھی خوش ہے لیکن دیش کا سب سے اہمہ انگیانی عام آدمی شاید اپیویو جنبہ بجٹ سوزے کیا ملا آج بجٹ انلوک سیریز میں اس پر بات ہوگی آپ کو ہمیں اور دیش کے ہر اس ناغرے کو کیا ملا جس کی بات تک نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بجٹ کا سب سے زیادہ فوکس اسی طبقے پر تھا سوشل سیکیورٹی اور یوں منائیں گے اسی کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں راج سبہ سانسد اشونی ویشرف تو دیکھتے ہیں آج کا وشلش پچھلے چھے سال میں بہت ساری جن سوویدھائیں شروع ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے سوچتہ ابھیار جن بھاگداری سے آج بھارت پہلے کی تلنا میں کافی زیادہ ساپ ستھرا ہوا ہے 99 فیصدی بھارتیوں کے پاس اب شوچالے کی سوویدھا ہے نومبر 2020 تک کل 11 کروڑ شوچالے کا نرمان ہو چکا ہے بجٹ 2021 میں سوچ بھارت ابھیان کے لیے 12 300 کروڑ روپے کا پرابدھان کیا گیا ہے اور الیکٹریفیکیشن پر بھی اچھا خاصہ زور رہا ہے اسی لیے تو شت پرتشت گاو میں بجلی پہت چکی ہے اشوینی جی ایک مضبوط نیف تو تیار ہے اور اب آگے کیا سرکار کی سوچ صرف یہیں تک سیمت نہیں تھی سوچ اندھن بہت جیون کنارے کے ساتھ سرکار نے ایک مئی دوہزار سولہ کو ساماج کلیان یوجنہ پردھان منتری اجوال یوجنہ کی شروعات کی پچھلے چھے سال میں آٹھ کروڑ گیس کنیکشن دیے جا چکے ہیں بجٹ دوہزار اکیس میں اجوال یوجنہ کو ایکسٹینشن دیا گیا ہے ایک کروڑ اور لابھارتیوں کو گیس کنیکشن دیا جانا ہے آشوینی جی یہ کتنا مہتوپور قدم ہے جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے اس طبقے میں میں چھوٹے سے گام سے آتا ہوں میں نے اپنی مدر کو دیکھا کس طرح سے لکڑی کا چھلا ہوتا ہے it's very difficult it's really difficult کس طرح سے دھوہا آتا ہے آپ کی آنکھوں کے اندر فنس جاتا ہے تو پرائے منسٹر موڈی جی نے جو اپنی سوچ کو اتنا فوکس کر کے رکھا ہوا ہے سماج کے لویس بوٹم لیئر کو کس طرح سے بیسٹو بیسٹ فیسلیٹیز دینی ہے گریب رواسی مجدور کے لیے ایک بہت بڑی سوویدھا شروع کی گئی ون نیشن ون کارڈ یوجنہ اس یوجنہ کا سیدھا فائدہ دیش کے آٹھ کروڑ پرواسی مجدوروں کو ملے گا ویوستہ کو درست کرنے اور یوجنہ کو پوری طرح سیٹ اپ کرنے کے لیے تین ہزار پانچ سو کروڑ روپے خرچ کیے جانے ہیں اشویری جی اس کا کتنا فائدہ ملے گا اور یہ کیسے لوگوں تک پہنچے گا یہ بہت فنڈمنٹل ریفارم ہے اور اس کا ہیومن اینگل ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چھئے کرونا کے ٹائم میں آپ دیکھئے جو مجدور جیسے میں اڑیسا سے آتا ہوں ہائیڈراباد میں فسے ہوئے تھے چننہی میں فسے ہوئے تھے سورت میں فسے ہوئے تھے اڑیسا کے بہت سارے میرے ساتھی جو جگے جگے فسے ہوئے تھے ان کے پاس راشن لینے کا کوئی سادھن نہیں تھا آج جو ون نیشن ون راشن کارڈ ہے اس کا ہیومن اینگل آپ دیکھئے اگر ایک ویکتی اڑیسا سے گجرات چاہتا ہے کام کرنے کے لیے اس کے پاس فوڈ سیکیوریٹی ہے that's the thought process it's a very very fundamental دیکھئے گریب کی سوچ گریب کے لیے سوچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں امیر کے لیے تو ہر کوئی سوچتا ہے اس پیرامیڈ میں یہ جو باطم ہے اس کے لیے سوچنے والے بہت کم ہوتے ہیں ریڈی پٹری سٹریٹ وینڈرز جنہوں نے کرونا کال میں اپنی دکانوں کو اٹھتے دیکھا انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے پردھان منتری سونیدی یوجنہ کی شروعات ہوئی انہیں اپنا دھندہ شروع کرنے کے لیے آسان شرطوں پر لون دیا جا رہا ہے اشوینی جی سٹریٹ وینڈرز کے لیے یوجنہ یہ کافی انوکھی پہل ہے سرکار کی یہ سوچ کہاں سے آئے اور یہ زمین پر کیسے اتر رہی ہے امیر لوگوں کے لیے تو ہر کو ہی سوچنے والا ہوتا ہے لیکن باٹم آف تی پیرامیڈ میں جو ہماری سرکار سوچتی ہے پرائم نیسٹر موڈی جی جو پرسنلی ان کا تھوٹ پروسس ہے سٹریٹ وینڈرز کو close to 14,23,000 سٹریٹ وینڈرز have been disbursed a loan of 10,000 روپیس imagine the power of that loan آپ جا کے فیلد میں جا کے سٹریٹ میں جا کے دیکھیں میں کٹک میں بلا ہوں جو thought process یہ ہے اس کے power کے آپ kalπنا نہیں کر سکتے آپ اس level پہ ویکتی کا انٹائر capital is 3,000 روپیس 4,000 روپیس کا capital میں وہ rotation ہو رہا ہے وہ 10,000 روپیس کا loan ملتا ہے تو that changes the entire dynamics of that person's business وہ thought process جو گیا ہے that 's what gave me satisfaction 2,000 25 تک 5,000 economy اور 2030 تک دنیا کی تیسری سب سے رہا ہے اس کے لیے پسلے چھے سال میں کافی کام ہوا ہے کئی طرح کی یوجنائی شروع ہی ہیں اور ان کا فائدہ بھی پہنچنے رکھا ہے گریب مزدور اور کمزور ورد گو منضبوط منع کر ہی آرت ورستہ کو نہیں اچھائی دینے پر زور ہے تو کیا ان یوجنائوں سے economy میں وی شیپ ریکووری آئے گی آج کی کڑی میں اتنا ہی کل وجٹ ان لاک میں اشونی جی گروت اور وی شیپ ریکووری کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر کئی بار کیا جا رہا ہے اب ہی وقت اور اب دیکھتے ہیں خبر پوسٹر کورونا کی مار کے بعد دیش میں آرثک گتی ودھی سامان نیحونے کی ککار پر کھڑی ہیں جس کے چلتے وطورش میں بھارت کی GDP کی گروت 13.5 پردیشت رہے گی یہ انمان جاپانی بروکریج فرم نومورا کا ہے نومورا انڈیا بزنس ریزمشن انڈیکس میں 14 کور کے حزاب سے چکائے گی یا نہیں تو بے فکر ہو جائیے کیونکہ انشیرنس ریگولیٹر IRDI نے جنرل انشیرنس کمپنیوں کو کہا ہے کہ رییمبرسمنٹ کا کلیم نہ روکا جائے بھلے ہی اسپتال سٹینڈر ریٹ سے زیادہ پیمنٹ لے رہے ہوں بھارتی مول کے دوستوں سے زیادہ لوگ امریکہ بریٹین سمیت دنیا کے پندرہ ملکوں میں شکھر پر پہنچے ہیں ان میں سے ساٹھ سے زیادہ لیڈرز کیبنٹ پوزیشن سنبھال رہے ہیں دوزار اکیس انڈیا اسپورا لیڈرز لسٹ کئی سرکاری ویب سائٹ اور سارواجنک منچ پر موجود جانکاری کے آدھار پر تیار کی گئی ہے اوڈیش ایک ڈاکٹر نے غریبوں کے علاج کے لیے ایک روپیہ کلینک کھولا ہے جیسا نام صحیح صاف ہے کہ مریضوں سے علاج کے لیے صرف ایک روپیہ لیا جاتا ہے سنبھل پر میں یہ کلینک ڈاکٹر شنکر پر زیادہ بیاج مل سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ریزرو بینک بیاج دروں کو بڑھانے کی یوج نہ بنا رہا ہے حالان کی اگر آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو آپ زیادہ بیاج بھر نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ جب ربی آئی بیاج دریں بڑھائے گا تو گھر تیار کرنے کی یوج نہ تیار کی ہے فیل حال مہا ممبئی میں قریب 25000 گھر تیار کر رہی ہے ان میں سے 7000 گھر پہاڑی گورگاؤں اور 18000 موٹی لال نگر میں بن رہے بال بچ جانا کہا جاتا ہے عزت کا حوالہ دینا ہو تو کسی کی موچ کا بال ہو کہا جاتا ہے کربت دکھانی ہو تو ناک کا بال کہا جاتا ہے تھوڑے سے پریاست سے بڑے کام کرنے کی چاہت رکھنے والوں کو سمجھا جاتا ہے کہ مردے کا منن کر دینے سے وہ ہلکا نہیں ہو جاتا جلد باز کو دھیرس کا پاٹھ دینے والا نائی نائی بال کتنے ہو کم اکل لوگوں کے لیے دھوک میں بال سفید کیا جانا ہو یا تھگے جانے پر ہجامت بن جانے کا حوالہ محابروں میں کبھی ہینت کبھی مہات پانے والا بال اصل میں کیا حیثیت رکھتا ہے یہ جاننا ہو تو کبھی اس شخص سے ملیے گا جو ہر بار بال کار کر کنگھے کو روشنی کی طرف کر دیکھتا ہے اور ایک ایک بال کے نقصان پر جسے دولت کے لٹ جانے کا حساس ہوتا ہے باقی تو جو ہے سو ہے